اکستان میں ایک قانون آیا ہے میرے بس مختصر ایک دو سوال ہیں اس قانون کے اندر یہ ہے کہ جو توہین صحابہ ہو اس کی اوپر عمر قید کرے جس کی اوپر ثابت ہو جائے یہ تو پتہ نہیں کہ ثابت ہو جائے یعنی بس جو توہین صحابہ کرے تو اس کو دس سال کی سزا یا عمر قید کی ہو یہ اس پہ آپ بتائیں کہ کیا یہ اس طور پر اختیار ہے ہمارے ہاں ریاست کو کہ وہ یہ تے کر رہی ہے کہ فقہی طور پر یہ توہین ہے یا نہیں ہے کیا اس قانون کے اندر یہ چیزیں واضح ہیں یہ ایک انسان کیسے تے کرے گا کہ اس شخص نے توہین کر دی کیونکہ یہ شیعہ کے ہاں جو صحابہ ہیں وہ اہل سنت مثلا اس پر کچھ کے اوپر تو متفق ہیں لیکن جو اہل سنت کے ہاں ہیں تو وہ اہل تشریع کے ہاں متفق نہیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو ایک چیز جو مختلف علی ہے اس پر قانون کیسے لایا جا سکتا ہے مفتح پہلے تو یہ کہ یہ جو بل پیش کیا گیا یہ معقول انداز سے پیش نہیں کیا گیا مروع رائج انداز سے پیش نہیں کیا گیا اور قانونی طور پر اس بل کے اوپر بہت روشن اعتراض ہے پہلے تو ہم وہ تین سال والی سزا پر ہم تو اب بحث کر رہے ہیں دس سال اور زمار قدر نہیں اپنے ہم تین سال والے کو ختم کروائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بحث اس پر ہونی چاہیے کہ وہ بھی جو پاس کیا گیا تھا وہ آپ نے پاس کیا تھا قرآن کی آیت نہیں ہے حدیث نہیں ہے کوئی فقہ کے فتوہ نہیں ہے یہ سزا آپ کی اور پھر یہ سزا جس کو جو مفتی جس مفتی کو جو جس کا وہ مفتی نہیں ہے اس کا فتوہ بھی اس پر نہیں چلے گا مثال کے طور پر کسی مسیحیوں کا کوئی مفتی ہو مثال مفتی سے مراد ہے کہ ان کے ہاں کوئی پادری پشپ ہو تو اس پشپ کا فتوہ مسلمانوں پر نہیں چلے گا تو یہ جو دس سال والا قانونیں یا عمر قید یا سزا موت جو بھی ثواب دیدی ہے جج کے اوپر ایک تو جو پاس ہوا ہے جس انداز سے اسمبلی سے وہی سب کو پتا ہے کہ کیسے پاس ہوا ہے اکثریت بھی نہیں ہے میجورٹی اکثریت تو دور کی بات ہے کہ یعنی پانچ فیصد تعداد ہے پانچ فیصد بھی شاید نہیں بنے گی پانچ فیصد بھی نہیں بنے گی تو وہ تعداد ایک بل پاس کر رہی ہے بل بھی اتنا حساس پھر ایک تکفیری جماعت کے بندے نے آکے کہہ بھی دیا کہ ہم نے بل بنوائے تھا ہم نے دیا تھا ہمارے کہنے پر پیش کیا ہے تو پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے کیا ارادیں ہیں اور کیا نظری ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اب آجائیے کہ اس کے اندر جو چیز ہے کہ ایسے سزا ہوگی ویسے سزا ہوگی جہاں اب تک صحابہ کی تعریف جہاں اب تک توہین کی تعریف تحقیق کی تعریف تفسیر کی تعریف جہاں اب تک مفاہیم کو پہلے کیلئے نہ کیا گیا ہو وہاں اس طرح کا بل پاس کرنا یہ نیت کی خرابی کی علامت ہے ہم نے مطالبہ یہ کیا ہے پہلے تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اس کو بل کو نہیں مانتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو پچھلی ہماری گفتگوری تھی آتا ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے لیکن ہم اس بل کو نہیں مانتے اب اس بل کو کیوں نہیں مانتے اس کی ایک ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک سرکاری اور دو غیر سرکاری ایک فعل اور ایک غیر فعل فورم سامنے آئے اسلامی جماعتوں کے اسلامی شخصیات کے مذہبی رہنماؤں کے مختلف مقاتب فکر کے فقہہ اور علماء اس کے اندر موجود ہیں یہ بل وہاں سے نہیں گزارا گیا اسلامی نظریاتی کونسل سرکاری ہے اس میں سارے مسالک بیٹھے ہوئے بڑی مہترہ میں دیوبندی بریلوی ہمارے مہترم لوگ ہیں شیعہ اس کے اندر موجود ہیں سب موجود ہیں اسی طرح ہاں ملی ایک جہتی کونسل ستائیس مذہبی جماعتوں کا فورم ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح غیر فعل متحدہ مجلس عمل وہ کبھی بھی مولانا فضل رحمان مولانا علامہ ساجد علی نقوی علامہ ساجد میر یہ لوگ یہ شخصیات جب دل کارے گا ان کا دوبارہ سے یہ بیٹھک کر لیں گے اور ایک وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی یہ ہوا ہے ماضی میں کہ اگدم دو سال تک غیر فعل رہی اور پھر اگدم ایک اجلاس بلائے گیا اور پھر دوبارہ ایکٹیف کرنے کے ارادے اظہار ہو تو مثلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوتا ہے تو یہ تین فورم دو تو مسلم اور ایک غیر فعل مان لیں ان اداروں سے اسے گزارا جانا چاہیے تھا اس پر بحث ہونی چاہیے تھی جنہیں میں تو ایک توہین نہیں ہے میری مراد لیکن تکلیف ہے توہین نہیں ہے تکلیف ہے کہ جنہیں شاید سورہ توہید پڑھنا نہ آتی ہو اسمبلی کے فورم پر کھڑا جی جی وہ اسلامی سزا تیہ کر رہے ہیں وہ اسلامی سزا تیہ کر رہے ہیں تو کیسے فاخرد اشیاء موتی اشیاء کیسے ہو سکتا ہے جو خود اس کا اہل نہیں ہے وہ کسی کو کیا بخش سکتا ہے کوئی چیز تو ہم اس مل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں